فینڈز کیسے آپ امینت کرتے ہیں آپ سبھی اچھے ہوں گے دوستو ایسی کونسی پڑھائی کریں جس کے تھروں آپ کو ایکٹر بننا تیہ ہو جائے کہ آپ ایکٹر ہی بنیں گے اور آپ کروڑوں کمائیں گے ایسی ہی باتوں کو ہم بتانے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں تو دوستو پورا ویڈیو دیکھئے یہ گا دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ ادھی آپ نے بھی تک ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دوا دیجئے اینکہ گھنٹے والا سائن دوا دیجئے جس سے ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا notification مل جائے کیونکہ ہمیں آپ پر ایسی ہی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جس سے آپ کو جانکاری ملتی ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پہلے تو ہم ایکٹنگ کا چھتر سمجھ لیتے ہیں کہ ایکٹنگ کے چھتر کون کون سے ہیں جیسے کی دوستو آپ مووی دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک ایکٹنگ کا چھتر ہے آپ سیریل دیکھتے ہیں تو سیریل بھی ایکٹنگ کا چھتر ہے آپ ایڈین کی نیوز دیکھتے ہیں تو نیوز بھی ایک ایکٹنگ کا چھتر ہے اور چوتھی چیز ہم دوستو آپ کو بتا دیں کہ تھیاٹر تھیاٹر بھی ایک ایسا چھتر ہے جس کے تھرہو آپ پیسہ آرن کر سکتے ہیں کھیاتی پاس سکتے ہیں کئی اس سمیں بگیاپن کا دور ہو گیا ہے کئی کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ ایڈ بناتی ہیں ہیں اپنے product کا پرچار کرتی ہیں جو کہ آپ ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی دیکھتے ہیں کیونکہ اب بگیاپن یوٹیوب پر بھی آنے لگے ہیں جب اس کا چھتر اتنا بڑ گیا ہے اس کا اتنا criteria بڑ گیا ہے کیونکہ اس سمیں انڈیا میں ہزارو چینل ہیں ہزارو بگیاپن ایجنسی ہیں ہزارو فلم میکر ہیں ہزارو پریڈیوسر ہیں کیونکہ اس چھتر میں بھی ہاتھ تجمایا جائے کیونکہ پڑھائی لکھائی چھیتر میں تو جو ہے بہت بڑی بھیل جا چکی ہے گریجوشن کمپلیٹ کر لیا ہے لوگوں نے لیکن جوب نہیں مل رہی ہے پوشٹ گریجوشن کمپلیٹ کر لیا ہے لیکن جوب نہیں مل رہی ہے تو یہ بھی ایک پیسے کی درشتی سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا چھیتر ہے اچھی خاصی جوب ملتی ہے اس میں اچھا کام ملتا ہے اچھا کاسا پیسہ ملتا ہے سہرت ملتی ہے لوگ پہچانتے ہیں لوگ عجت دیتے ہیں تو کیوں نہ اس چھیتر میں جائے جائے تو چلیے دوستو ہم آپ کو اس چھیتر سے رو برو کراتے ہیں دوستو بیسے ایکٹنگ تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہیرو بننے کے لیے آپ پاس کوئی رستے دار ہونا چاہیے جو کی انڈسٹی میں ہو ایسا اب بلکل بھی نہیں رہا ہے کہ آپ کے پاس رستے دار ہی ہو کیونکہ اب ایسے بہت سارے کورس آ چکے ہیں جس کے تھرو آپ کا ہیرو بننا یا ایکٹر بننا بلکل تیہ ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم کچھ انسٹیوٹ کی بات کرتے ہیں جو کی راشتے اس طرح پر ہیں اور جن سے نکلے ہوئے کئی کلاکار جو کی ہیرو بن چکے ہیں انگی ایکٹر بن چکے ہیں تو جیسے کہ ہم بات کریں تو پہلا انسٹیوٹ ہے این ایس ڈ اور ایک ایف ٹی آئی آئی این ایس ڈ دی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ میں ہے اور ایف ٹی آئی آئی جو ہے پونے میں ہے جو کی یہی فلم میکنگ ہی سکاتا ہے این ایس ڈ کی فل فارم نیشنل اسکول آف ڈراما یہاں پر کیمیرہ مین سکریپٹ رائٹنگ اور ڈائریکشن اور ایکٹنگ یہاں پر بہت اچھے سے سکھائی جاتی ہیں اور یہ جو کورس ہوتا ہے وہ گریجوشن کے بعد ہوتا ہے گریجوسن کے بعد تین سال کا ہوتا ہے یہاں پر یہ اور اس کا سیلیکشن پروسیزر ایسا ہوتا ہے کہ انڈیا سے یہاں پر چھبیس سیٹے ہوتی ہیں اور جس میں دو تین تین سیٹے جو ہیں آرکچھے دو تین ہیں جیسے محلاؤں کے لیے بدیسیوں کے لیے بیکلانگ ورک کے لیے یہاں پر پہنچنے کے لیے آپ کے پاس چھے ناٹکوں کا انوہب ہونا چاہیے آپ نے چھے پلے کیے ہوئے ہوں یعنی کی آن اسٹیج کیے ہوئے ہوں یا پھر آف اسٹیج یعنی کی آپ نے تو پرفارم کیا ہو یا پھر پرفارم نہ کیا ہو آپ نے ڈارکچن کیا ہو اور ان ناٹکوں کا سارٹیفیکٹ کیسے ملتا ہے کہ آپ تھیاٹر سے جڑے ہوئے ہوں کیوں تھیاٹر کا مطلب یہاں پر جو ٹی وی سیریع کے جو ہوتے ہیں وہ ہو یا پھر آپ نے کہیں پر جو تھیاٹر گروف ہوتے ہیں جو کی ناٹک جگہ جگہ پرفارم کرتے ہیں جیسے کی یہ پرتویٹ تھیاٹر ہے ہر سہر میں لگوگ یہ ہوتے ہیں اور بتا دیں کہ جو تھیاٹر گروف ہوتے ہیں ان میں اسکولرسیب ملتی ہے آپ گریجوشن کرتے ہوتے ہیں یا انٹر کرتے ہوتے ہیں تب آپ تھیاٹر گروف سے جڑ جائیں اور ان سے سیکھیں اور پھر وہ پرفارم کریں تو آپ کو وہاں سے سارٹی ویڈ بھی ملتا ہے اسکولرسیب ملتی ہے جب آپ کے پاس چھے ناٹکوں کا یا تو آن اسٹیج یا پھر آف اسٹیج جب ایکسپینس ہوتا ہے تو آپ این ایس ڈی چلے جائیں یا پھر ایف ٹی آئی آئی چلے جائیں جو کہ یہاں پر آڈیسن کے تھرو ہوتا ہے اور یہاں پر آپ کو تین سال سکھائے جاتا ہے اسکولرسیب ملتا ہے آپ کو رہنے کی ویبستہ ملتی ہے کھانے کی ویبستہ ملتی ہے اور آپ کو ہلکی فلکی ہی نہیں اچھی خاصی انگلیس بھی آنا چاہیے کیونکہ یہاں پر جو آپ کو سکھائے جاتا ہے تو یہ ویدیس میں بھی پرفرم کیا جاتا ہے آپ کو ویدیس لے جائے جاتا ہے ڈللی لے جائے جاتا ہے مومبئی لے جائے جاتا ہے کئی بڑے بڑے سہروں میں لے جائے جاتا ہے جہاں پر آپ کو پرفرم کرنا ہوتا ہے آپ کو یہ بات تو کلیئر ہو ہی گئی ہوگی کہ آپ کے پاس چھے ناٹکوں کا اینولوحب ہونا چاہیے اور یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ این ایس ڈی اور یا ایف ٹی آئی آئی کی اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے تو آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں این ایس ڈی کے ایکٹر کون کون ہیں اور کن نے کتنی سورت حاصل کی ہے یہ آپ کو سارا ڈیٹیل جو ہے گوگل پر مل جائے گا اور ان لوگوں کی یہ ریالٹی ہے کہ یہ تھیٹر سے نکلے ہوئے ہیں اور این ایس ڈی آئی ایس ڈی آئی ایس سے نکلے ہوئے ہیں ان کا کوئی بھی فلمی بیک گراؤنڈ نہیں تھا انہوں نے اپنی محنت کے بل پر ہی اپنا کیریئر بنایا ہے اور آج کرونوں کے مالک بننے جا رہے ہیں اور بنے ہوئے ہیں اگر ہم نواجدین کی بات کریں جو کی نواجدین جو کی بجنگی بائی جان میں کیمرمین بنے تھے اور ان کی اتنی اچھی خاصی فلمیں ابھی آئی ہیں بابو موسائے بندوق واج بھی آئی ہیں انہوں نے لگوک بارہ سال تک اس میں اپنا پیسنس رکھا ہے تو آپ کو اس چھتر میں جانے کے لیے آپ کو پیسنس رکھنا ہوگا آپ کو کام سیکھنا ہوگا ایسا نہیں کہ آپ کام نہیں سیکھیں اور آپ ایسے ہی چلے جائیں تو ایسے اگر آپ چلے جاتے ہیں مومبئی تو آپ کو کام نہیں مل پاتا ہے اور یادی کام مل بھی جاتا ہے تو آپ کو جو فلمی دنیا ہے وہ آپ کو نکار دیتی ہے تو اس لیے آپ کو کام بہت اچھے سے سیکھنا ہوگا آپ کو بہت محنت کرنی ہوگی ہو سکتا ہے کہ آپ ہیرو نہ بنیں لیکن آپ کو اگر کام کرنے کی سمجھ ہے تو آپ ایک اچھے ایکٹر بن سکتے ہیں جو کہ آپ کو سپورٹنگ رول مل سکتے ہیں بلین کے رول مل سکتے ہیں آپ کو سہب آگتہ والے روگ مل سکتے ہیں کیونکہ انہوں میں بھی کافی پیسہ ہوتا ہے لیکن آپ کو ایک ایکٹر والی چھوی بنانے کے لیے آپ کو کافی محنت کرنی ہوتی ہے آپ کو کافی لگن سے کام کرنا ہوتا ہے اور جو کی این ایس ڈی ایف ٹی آئی آئی بغیرہ سے جو کی موکے سکھنہ ایف ٹی آئی سے رہے ہیں اور بہاں کے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے دوستو جیسے کی کسی بھی گورنمنٹ جوب یا پرائیویٹ جوب کے لیے ہم کو لگنا ہوتا ہے محنت کرنی ہوتی ہے اتنے سالوں تک ہم اس میں انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں گریجوشن کرتے ہیں پھر کسی کمپٹیشن ہی اداری کرتے ہیں پھر کہیں جا کر ہم کو دو تین سال کمپٹیشن میں محنت کرنا ہوتا ہے پھر کہیں جا کر ہم کو جوب ملتی ہے تو ایسے ہی یہ چھتر ہوتا ہے ایکٹنگ والا کہ اس میں آپ کو ٹی وی سیریلز مل سکتے ہیں آپ کو ایڈ فلمیں مل سکتے ہیں فلم مل سکتے ہیں آپ تھیٹر کر سکتے ہیں آپ نکر ناٹک کر سکتے ہیں آپ کو اگر رائٹنگ کی سمجھ ہے تو رائٹنگ کر سکتے ہیں آپ اسکرپٹنگ کر سکتے ہیں آپ ڈیالوگ لکھ سکتے ہیں آپ سونگ لکھ سکتے ہیں تو یہ فلمی چھتر جو ہے بہت بڑا چھتر ہے آپ کیمرا مین بن سکتے ہیں آپ ایڈیٹنگ سیکھ سکتے ہیں ایڈیٹنگ کیونکہ بیڈیو کی ایڈیٹنگ کی بہت بڑا کار ہوتا ہے بی ایف ایکس بہت بڑا کار ہوتا ہے کہ سوٹ کہیں پر فلم آیا گیا کپڑا ڈال کر اور اس کو بی ایف ایکس کے تھروں کہیں پہاڑوں جھرنوں میں ایڈ کر دیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا چھیتر ہے اور اگر آپ ایڈیٹنگ سیگھ لیگتے ہیں بی ایف ایکس سیگھ لیگتے ہیں آپ ایکٹنگ سیکھ لیتے ہیں یا اسکرپٹ رائٹنگ سیکھ لیتے ہیں تو آپ ایک اچھا خاصا جوب لاکھوں مہینے کے کمہ سکتے ہیں اور ابھی یوٹیوب جو ہے ایک ایسا سادن بن گیا ہے کہ یعنی آپ میں ٹیلنٹ ہے یا آپ ایکٹر ہیں یا آپ پیڈیوسر ہیں یا ڈائریکٹر ہیں یا ڈائریکشن کر سکتے ہیں تو آپ اپنی ویڈیو بنائیں یوٹیوب پر ڈالیں اور اس کے تھوڑا آپ بہت سارا پیسہ آرن کر سکتے ہیں کیونکہ یوٹیوب پر بیو سیریز اور سیریلز یا نیوز بہت ساری انکم کرتے ہیں تو اب آپ کے لیے یہ جروری نہیں کہ آپ بھٹکے ادھر 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 اے دیں آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے تو آپ کہیں پر بھی اجمع سکتے ہیں اور پیسہ آرن کر سکتے ہیں کیونکہ اب آپ کو ہم بتا دیں کہ اتنے سارے چھتریں آپ ٹی وی سیریلز میں کام کر سکتے ہیں ٹیٹر میں کام کر سکتے ہیں کسی کے بگیاپن کمپنی میں کام کر سکتے ہیں ایڈ کمپنی میں کام کر سکتے ہیں ٹی وی سیریلز جو کی آج کل بہت سارے پاپلر ہوتے ہیں اس میں کام کر سکتے ہیں ریالٹی سو میں کام کر سکتے ہیں یہ تو ہوئے ایکٹنگ کے چھتر اور آپ رائٹنگ میں کر سکتے ہیں رائٹنگ گیت لکھ سکتے ہیں کہانی لکھ سکتے ہیں ڈائیلوگ لکھ سکتے ہیں ایڈ فلمس لکھ سکتے ہیں کیا آپ کیمرو مین ہیں تو آپ کیمرو مین کا برک کر سکتے ہیں آپ ٹیکنی سین ہیں تو آپ ٹیکنی سین کا برک کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر لائٹنگ آئی ڈیو انجینیرنگ بیڈیو انجینیرنگ جو ہے بہت بڑا کام کرتی ہے ہو سکتا ہے شروعات میں آپ کو اتنا اچھا کام نہ ملے آپ کے مطاوق کام نہ ملے لیکن اگر آپ محنت کرتے ہیں لگاتار جو کی نواجدین صدیقی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ماں کہتی تھی بارہ سال میں تو گھورے کے دن بھی پلٹ جاتے ہیں اور یادی آپ میں جنون ہے پیسن ہے آپ پھل محنت اور لگن ڈیڈیکیسن کے ساتھ اگر لگتے ہیں تو آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ سپلتا ملتی ہے اور آپ ایک بار کو گورنمنٹ جوب اتنی جلدی نہیں لے سکتے ہیں جتنی جلدی آپ پیس چھتر میں جا سکتے ہیں اتنا پیسہ کما سکتے ہیں جو کی آپ گورنمنٹ جوب میں پوری لائف میں نہیں کما سکتے یادی آپ کو ایک فلم مل جاتی ہے تو آپ اتنا پیسہ ایک فلم سے کما سکتے ہیں یادی آپ رائٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی آپ کے لیے چھتر بہت بڑا ہے بہت بڑی اچھتر ہے اور ہم این ایس ڈی ای ایف ٹی کی بات کریں تو اس میں بہت ہی چنندہ بچوں کا جو ہے اس میں سیلیکشن ہو پاتا ہے کیونکہ اس میں بانڈیسن ہوتی ہے کہ آپ کے پاس گریجرسن ہونا چاہیے آپ کو انگلیس ہندی آنا چاہیے اچھے سے آپ نے چھے ناٹکوں میں برک کیا ہو تب ہی اس میں این ایس ڈی میں ایسے اس کا پروسیجر ہوتا ہے ایڈمیسن کا اور اس میں چونکہ 26 سیٹے تھیں پہلے لیکن آپ کہہ نہیں سکتے کہ کتنے سیٹے بڑی ہیں یا نہیں بڑی ہیں اگر آپ ممبئی سے بلاؤنگ کرتے ہیں تو آپ انوپم کھیر کا جو اسکول ہے ایکٹنگ اسکول اس کو جوان کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھے لیول کا اسکول ہے وہاں پر بہت اچھے ایکٹنگ سکائی جاتی ہے وہ بہاں کے سی کے ہوئے جو اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں ان کو بہت بڑا سممان دیا جاتا ہے اور ان کو آفر ملتا ہے اور این ایس ڈی جو ہے ایف ٹی آئی جو ہے بہاں پر ایکٹنگ کے آفر آنے لگتے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اید ہی آپ کو کوئی کوششن ہے تو آپ کمنٹ وکس میں جا کر کمنٹ کر سکتے ہیں اور اید ہی ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک جرور کریں کیونکہ آپ ویڈیو دیکھ تو لیتے ہیں لیکن ویڈیو لائک نہیں کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور سیئر کریں اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں سسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن جرور دبا دیں یا ان کی گھنٹے والا سائن جسے کی ہم جب کبھی بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک اس کا نوٹیفرکیسن پہنچ جائے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نمسکار بائی بار